کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا شکار ایک شخص نے اپنے ٹرک سے ایک مسلم پریوار کو اس لیے روندھ ڈالا تھا کیونکہ وہ مسلم تھے گھٹنا میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ ایک چھوٹا بچہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا تھا ہم نے آپ کو اس کی پوری خبر بھی دکھائی تھی اب اس شخص پر آتنکواد سے جڑے آروپ لگائے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر گناڈا کے اونٹوریو کے لندن شہر میں ایک مسلم پریوار کو پک اپ ٹرک سے کچلنے والے بیس سال کے شخص پر اب آتنکواد سے جڑے آروپ لگائے گئے ہیں پروسیکیوشن نے سوموار کو یہ جانکاری دی آروپی نیتھیلین ویلٹ مین کے خلاف پہلے چار ہتیاؤں اور ایک ہتیہ کے پریاس کا معاملہ درج کیا گیا تھا لیکن اب اس میں آتنکواد سے جڑے آروپ بھی چوڑ دیے گئے ہیں ویلٹ مین نے اس پریوار کو صرف اس لیے اپنے ٹرک سے کچل ڈالا تھا کیونکہ یہ ایک مسلم پریوار تھا پولس کے مطابق ویلٹ مین پیڑت پریوار کو پہلے سے نہیں جانتا تھا مسلم پریوار کے جن چار سدسیوں کی اس حملے میں موت ہوئی تھی وہ تین پیڑھیوں سے جڑے تھے سب سے بڑی سدسیے تلت چہتر سال کے تھیں ان کے بیٹے سلمان افضال چھالیس سال کے بہو مدیہ سلمان چوالیس سال اور پوتی یومنا پندرہ سال پریوار کا سب سے چھوٹا سدسیہ فائز نو سال کا جو گھمبی روپ سے گھائل ہو گیا تھا جس کا اسپتال میں عراج چل رہا ہے روائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ فیڈرل اور پروینشیل اٹونی جنرلوں نے آتنگواد سے جڑے آروپوں کی کارروائی شروع کرنے کے لیے اپنی سہمتی دے دی ہے ہتیائیں اور ہتیہ کا پریاس بھی آتنگوادی گتیویدھی کو درش آتا ہے اس گھٹنا سے پہلے ویلٹمین کا کوئی آپرادھیک ریکارڈ موجود نہیں ہے نہیں اس کے کسی غیر قانونی سنگٹھن یا سمو سے جڑے ہونے کی کوئی ثبوت ہے ویلٹمین نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے کوٹ کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے اس نے ابھی تک کوٹ میں یاچی کا دائر نہیں کی ہے ویلٹمین کو 21 جون کو عدالت میں پھر سے پیش ہونا ہے آپ کو بتا دیں کہ کانیڈا کے پردان منتری جسٹین ٹرودو نے اس گھٹنا کو آتنگوادی کا روائی قرار دیا تھا بیورو ریپورٹ حالاتی بنگال نیوش ٹیک انڈیا سپورٹ ٹرود سپورٹ اس جی کے اینڈ فون پی 9831060581 موسیقی